بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی مزددار اور ٹیسٹی کیمہ بنا رہی ہوں بغیر سرک مرچ کے ہری مرچ والا کیمہ بنائیں گے اور اس کی ریسپی تھوڑی ڈیفرینٹ ضرور ہے لیکن ہے بہت ہی آسان جیٹ پر بن جائے گا آدھا کلو کیمہ لیے مٹن کا کیمہ آبیو اور چکن کا بھی لے سکتے ہیں دو عدد میڈیم سیز کے پیاز ہیں چوب کر لیں ایک گٹھی لسن کی یہ اتنا ٹکرا ادھرک کیم آٹھ دس ہری مرچیں تھوڑا سا دھنیاں گرم سالہ وانٹی سپون دہی ایک پیالی دوٹ مارٹر کی پیسٹ آدھا کپ آئل نمک ہسپیز ذائقہ جا وانٹی سپون حلدی ہافٹی سپون سکھا دھنیا وانٹی سپون اور ٹریس چیلی وانٹی سپون یہ اجزیں سب سے پہلے ہم نے کیمے کو میرینیٹ کرنا کیمے کو میرینیٹ کرنے کے لیے ادھرک اور لسن کو ہم نے پیسٹ لینا ہے پیاس کو اسی طرح ہی رہنے دیں گے پیاس کو کچھ نہیں کرنا کیمہ میرینیٹ کر کے ہم پاس رکھ لیں گے اور پھر ہم چھوڑے کی طرف چلیں گے اس کو بریق پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں ادھرک اور لسن کی پیسٹ میں نے بنا لیا ہے دو ہری مرچے میں اس میں ڈال لوں گی ان کو بھی پیسٹ لوں گی بقایا بریق بریق ہم نے کٹ لیں گے جب ڈالوں گی آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے یہ پیسٹ تیار ہو گئی ہے اب یہ ڈالیں گے ہم کیمے میں آپ دیکھئے گا بلکل ڈیفرنٹ ذائقہ بنے گا کیمہ تو وہ ہی ہے جو ہم روٹین میں بناتے ہیں اور یہ والے مسالے بھی ہم ڈال دیں گے گرم سالہ بھی نہیں ڈالیں گے اور یہ ایک پیالی دہی بھی ڈال دیں گے بہت اچھی طرح کیمے کو مکس کر کے ادھر پاس رکھ لیں گے نہ یہ زیادہ کھٹا ہوگا نہ یہ ٹھیکا ہوگا نہ سپائسی ہوگا آپ بنائیں گے پھر آپ کو ملدہ بھی آ جائے گا میں نے آدھا کلو کیمے کا بنایا ہے آپ بھی اسی طرح آدھا کلو کیمے سے بنا کے ٹرائے کر لیں پھر چاہے دو کیلو کا بنا لیں یہ سارا کیمہ مہری نیش ہو گیا اس کو پاس رکھ لیں گے اب چلیں گے ہم چولے سے کچن میں ہی پاس پڑا رہنے دیں گے چولے کی طرح چلیں گے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں آپ کڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں اور دیچکی میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ بس پانچ سات منٹ میں یہ بن جائے گا پریشر ککر میں بنائیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے آئل بس کیونکہ دہی ڈالی ہے تو وہ کافی چکناہٹ نکل آئے گی فل کریم یوگرٹ تھی اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز کا کلر نہیں نکالنا صرف ہلکہ سیسے سوفٹ کرنا ہے ہر ایمیج کو میں بری کٹ لوں گی پیاز سوفٹ ہو رہا ہے ہلکی آنچ پہ ہی کریں گے جلانا بھی نہیں اور اس کو کلر بھی نہیں دینا پیاز بہت اچھی طرح فرائی ہو گیا اب اس میں میں یہ مہرینیٹ کی آوہ کیمہ ڈال دیں تمہاتر کی پیسٹ بھی ڈال دیں کڑائی گوشت والا ذائقہ آئے گا لیکن ہو گا یہ کیمہ ایک پیازیس میں پانی ڈالیں گے اور پریشن ککر کو تین سے چار منٹ کے لیے میں بند کر دوں گی ویسل چلے گی ٹائم دیکھ لیں گے بس ہلکا سا اسے ہی پکانا ہے اسی پانی میں یہ پک جائے تین چار منٹ تک ویسل چلا کے پھر میں کھول کے آپ کو دکھاؤں گی پریشن ککر کو کھول لیا ہے چار منٹ ویسل چلی تھی تو پھر میں نے اس کیم نکال کے اسے کھول لیا اب دہی اور پیاز ٹوماتر کا جو پانی تھا وہ یہ دیکھیں پانی ڈالا بھی تھا ایک پیالی لیکن اس کی سبزوں میں سے بھی نکلا ہے اب اوپن ہی راکے سے بھون لیں گے کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ان کے لیے جب آپ بنائیں تو ہری ملچ نہ ڈالیں گی میں بھی بنا سکتے ہیں مکھن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ آئل میں بنائے چلیں اب میں کبھی کبھی چمچ لاؤں گی اور اس کو خوشک کر لوں گی جب یہ خوشک ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اوئل نکلنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ ہری ملچ ڈالیں گے تاکہ زرہ سپائسی ہو جائے اوئل بیت ہروں ڈالا ہی نہیں تھا کی اس کے اوپر اس کی تری آئے گی لیکن جب آپ بول میں ڈالیں گے چکناہت نظر آئے گی یہ دیکھیں نکلنا شروع ہو گیا چولا ہزتا کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہرادہ نہیں تو میں اسے خمیری روٹی یا نان کے ساتھ انجوائی کروں گی آپ پراتھے کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں دچلا بند کریں گے اور ہم اسے بول میں نکال لیں گے تو آپ اسے چاولوں کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے روٹی اور پراتھے کے ساتھ بھی انجوائی کرنا ہے تو بہت مزیدار ٹیسٹی کیمہ بنا ہے بہت سیمپل ہے اور بہت ہی آسانڈ ہے جیسے ہم کھڑائی گوشت کھا رہے ہیں ویسا ہی ہم نے میرینیشن کر کے اس کو بنایا ہے میں ماشاء آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ اس میں اور نکل آیا ہے بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ